اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سے مجھے امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیرید سے ہوں گے لپا کاپ کو اور ہمیں ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی زبرداز اور بہت ہی آسان سے چکن سٹرپس کی ریسپی یہ چکن زنگر سٹرپ ہیں بہت آسانی کے ساتھ آج ہم گھر پر بنائیں گے یہ دیکھیں آپ آواز سن رہوں گے اتنے شاندار مزدار اور بہت ہی زیادہ کرسپی بنے ہیں بلکل ویسے جیسے کہ ہم باہر سے جا کر کھاتے ہیں بہت اچھے بڑے بڑے ریسٹرانس میں اور باہر سے جتنے کرسپی ہیں اندر سے اتنے ہی سوفٹ ٹینڈر اور جوزی ہیں آئیے ان کو سیکھتے ہیں بنانا اگر میری چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب کر دیجئے گا چینل کو اور بیل نوٹیفکیشن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو فوری طور پر فری میں مل جائے مزیدار بات یہ ہے کہ میں آج بہت ہی کم چکن سے آپ کو اس کو بنانا بتاؤں گی یہاں پر میں نے تین سو گرام چکن لیا ہے دو سو پچاس گرام سے تھوڑا سے زیادہ ہے دو سو پچاس گرام میں بھی اتنا ہی بنے گا آپ پریشان مت ہوئے گا اور اس کو میں نے دھو کر ساف کر لیا ہے اور اس کی پتلی پتلی سٹرپس کٹ لیا ہے ایک چوتھ ہائی کپ میں نے دودھ لیا ہے اور اس میں ایک ٹی سپون میں سرکہ ڈال دوں گی وائٹ وینگر ہے اور ہم اس کا بٹر ملک کی پریپریشن کر لیں گے یہ اس کا خاص انگریڈینٹ ہے جو کہ آپ کے زنگر سٹرپس کو اندر سے بہت تینڈر اور جوسی بناتا ہے تو یہ ضرور بنا لیجئے گا اور اس کو ہم پانچ چھے منٹ کے لیے سائٹ پر رکھ دیں گے اب یہ میں نے سٹرپس دوبارہ لے لیے ہیں اور اب میں نے کچھ مسائلے شامل کر رہی ہوں ایک ٹی سپون میں نے اس میں شامل کیا ہے نمک کوارٹر ٹی سپون میں نے اس میں شامل کیا ہے پسی ہوئی لال مرچ کوارٹر ٹی سپون ہی اس میں میں شامل کر رہی ہوں کٹی ہوئی لال مرچ اگر آپ مرچ کم کھاتے ہیں تو آپ اپنے ساپ سے ایجسٹ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون میں نے اس میں لیا ہے لہسن کا پاوڈر یا گالک پاوڈر نہیں ہو تو آپ پساوا بھی لے لیجئے گا ایک ٹی سپون میں نے لیا ہے کشمیری لال مرچ آپ اس کے جگہ کالی مرچ بھی لے سکتے ہیں پسی ہوئی اور بٹر ملک میں نے شامل کر دیا ہے ان بہت ہی سادہ اور بہت آسان سے مسالوں کے ساتھ انتہائی لا جواب سے آپ کے زنگر چکن زنگر سٹرپس بن کے ریڈی ہوں گے اور آپ یقین کریں کہ جب آپ یہ اپنے گھر والوں کو بنا کر دیں گے تو کوئی بلیو نہیں کرے گا کہ یہ آپ نے گھر میں بنائے ہیں بس دیکھیں میں نے ان کو بہت اچھے سے مکس کر لیا ہے اور یہ بونلس چکن ہے بونز کے ساتھ ہم نہیں بناتے سٹرپس تو آپ اس بات کا خیال رکھئے گا کہ بونلس سٹرپس لینے ہیں آپ کو تقریباً میں نے ایک گھنٹے کے لیے اس کو سائٹ پر رکھ دیا تھا اگر آپ کو جلدی ہو تو آپ فوراں بھی بنا سکتے ہیں بہت زیادہ میرینیشن کی ضرورت جائے وہ نہیں ہوتی ہے لیکن میرے پاس کیونکہ ٹائم تھا تو میں نے ایک گھنٹے رکھ دیا تھا اب دوسرے بول میں ایک خوشک بول میں میں نے لے لیا ہے دو کپ میدہ بس یہی اس کے بہت معمولی سے سادہ سے انگریجنس ہیں اور صرف تھوڑی سی محنت ہے میں نے پہلے اس ٹرپ کو اٹھا کر اور میدے میں ڈالا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ہم بس دبا دبا کر تھوڑی دیر تک ہمیں تقریباً دو منٹ تک تقریباً اس کو محنت کرنی ہے اس کے اوپر اور بالکل اوپر نیچے کرتے ہوئے ہم اس کو دبا دبا کر اس طرح سے بہت اچھے سے میدے میں کوٹ کر لیں گے اتنے کوٹ کریں گے کہ اس میں ہلکے ہلکے سے فلیکس بننے شروع ہو جائیں ایک چھوٹی سی پیالی میں میں نے لے لیا ہے سادہ پانی یہ روم ٹیمپریچر کا پانی ہے ٹھنڈا نہیں ہے میں نے ایک دفعہ اس میں دوبارہ سے اس کو ڈپ کیا اور پھر اب میں ایک دوبارہ سے میدے میں ڈال دوں گی اور اب پھر بہت اچھی طرح سے ہمیں دوبارہ سے وہی والی محنت کرنی ہے اور اس کو بہت اچھے سے کوٹ کرنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں دبا دبا کر اوپر نیچے کر کے الٹ پلٹ کر بہت اچھے سے اس کو کوٹ کر رہی ہوں میدے میں بہت ساری دفعہ آپ کو ایسا کرنا ہوگا تب ہی اس کے بہت اچھے سے فلیکس بنیں گے اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے بہت شاندار اور بہت ہی فلیکی سی اس کی کوٹنگ جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے بلکل جیسے ہم زنگر سٹرپس کی بہار دیکھتے ہیں اور کھاتے ہیں اسی طرح سے میں ایک اور آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں کچھ بھی کبھال نہیں ہیں صرف سادہ سا میدہ ہے نہ کوئی مسالے ڈالے ہیں میں نے میدے میں بلکل سمپل میدہ ہے جو مسالے میں نے ڈالنے تھے وہ میں نے چکن میں ڈالیں اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے بہت شاندار سی بہت ساری سٹرپس شوئے وہ میری ریڈی ہو گئی ہیں میں اسی طرح سے ان کو فریزہ میں رکھوں گی دس منٹ کے لیے آپ چاہیں تو ان کو ایک مہینے تک سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں بچوں کے لنچ باکس کے لیے بہترین آئیڈیا ہے شام کی چائے کے ساتھ اچانک سے مہمان آ جائیں تو آپ سرف کر سکتے ہیں ان کو میں نے ایک فرائنگ پین میں جو تھوڑا سا ڈیپ تھا اس میں آئل کو گرم کر لیا ہے اور آئل کو گرم کرنے کے بعد میں یہ سٹرپس ون بائی ون اس میں شامل کر دوں گی آئل کو بہت تیز گرم آپ کو نہیں کرنا ہے آپ اس ٹپ کا خیال رکھئے گا کہ آئل کو آپ کو بلکل میجیم گرم کرنا ہے اور جیسے ہی آپ یہ سٹرپ ڈالیں گے تھوڑی دیر کے لیے آپ کو فلیم کو لو کر دینا ہے اور تقریباً دو منٹ کے بعد فلیم کو تیز کر دیجئے گا یعنی کہ تیز بھی اتنا کیجئے گا کہ میجیم کر دیجئے گا تقریباً 6 سے 7 منٹ لگیں گے آپ کو کہ یہ ایک طرف سے سکیں گی جلدی مت کیجئے گا ورنہ اندر سے بہت اچھے سے تینڈر نہیں ہوں گی 7 سے 8 منٹ بعد آپ ان کو پلٹنا شروع کر دیجئے گا اور بالکل جو سائیڈ ہے اس کی چینج کر دیجئے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست تھے جو ہمارے زنگل سٹرپس ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں دوسری طرف سے بھی ڈن ہو گئے تھے جیسا کلر آپ پسند کرتے ہوں مجھے تھوڑا سا گولڈن سا کلر پسند ہے تو میں نے ویسا رکھا ہے آپ ڈاگ کرنا چاہیں تو آپ ڈاگ بھی کر سکتے ہیں اس سے ذائقے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ماشاءاللہ سے بہت ہی لا جواب سے ہمارے یہ چکن سٹرپس دیکھا آپ نے کتنی آسانی کے ساتھ بن کر ریڈی ہو گئے بہت ہی کم چیزوں کے ساتھ بہت ہی کم مسالوں کے ساتھ اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہر وقت تقریباً آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہیں بس آپ کو چکن کو بونلس کرنا ہے اور بس یہ بنا لینا ہے یہ دیکھیں اندر سے آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی جوسی ہے میری یہ ریسپی اپنی اگر پسند آئے تو فیملی اور فرنس کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اس کو ٹرائے کر کے مجھے کامن کر کے ضرور بتائیے گا کہ یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی کیچپ بھی میرا ہوم میٹ ہے اس کی ریسپی ابھی آپ میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں ریسپی اچھی لگے تو دعاوں میں یاد رکھیے گا اپنا بہت خیال رکھیے گا ملتے ہیں نئی ویڈیو میں کسی نئی بہت آسان سی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ